یہ کہیں موجود ہے ان کا خروج کب ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دے تب اللہ کی حکم سے یاجوج ماجوج کے رستے میں حائل مضبوط بیوار دھا دی جائے اب ایک طویل صحیح حدیث ملاحظہ فرمائی ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یاجوج ماجوج کے اخراج ہوگا تو لوگ ان سے بھاک کر اپنے شہروں اور قلوں کی راہ لیں اور اپنے ساتھ اپنے موشی بھی لے جائیں گے وہ زمین کے سارے پانی پر قابض ہو جائیں گے اور دریا اس طرح خوش ہوں گے کہ ان کے بعد جو شخص بھی وہاں سے گزرے گا کہے گا کہ کیا کسی زمانے میں یہاں پانی بھی ہوا کرتا تھا پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے طرف ایک کیڑا بھیجے گا جو ان کی گردروں پر حملہ ہوتا چنانچہ وہ سب مر جائیں گے حضرت نواز بن سمان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی تعداد چیونٹوں کی طرح گینی نہیں جا سکتا جہاں تک کہ مسلمان یاجوج ماجوج کی کمانوں تیروں اور ڈھالوں کو سات برس تک بطور اینجن استعمال کریں گے یاجوج اور ماجوج نسل میں حضرت نواز سلام کے تیسرے بیٹے یافس کی نسل میں سے ہیں حضرت نواز سلام کے تین بیٹے تھے سام جن سے سیمیٹک سامی النسل یہ عرب بھی سیمیٹک ہیں اور جیوس بھی سیمیٹک ہیں چونکہ یہ سب کے سب جو ہیں اسی سامی النسل ہیں اور دوسرے حام اور تیسرے یافس حام سے میں سمجھتا ہوں کہ ایرین جو قبائل ہیں انڈیا اور ایران اور پھر اندر جا کر گریکس اور جرمنز یہ جو ہیں یہ ایرینز ہیں اور پھر ایک ہے یہ یافس یافس جو ہیں وہ پہاڑی سلسلے کو کروس کر کے اور جا کر شمال میں آباد ہو گئے تھے تو وست ایسیا کے جو پہاڑی سلسلہ ہے اس کے اوپر یہ تھے یہاں یہ پھیلے ہیں ان کے بیٹے دس بارہ تھے ان میں سے دو کا نام یاجوج اور ماجوج ہے تو انہی میں سے یہ اقوام میں سے یاجوج و ماجوج ہیں آخری جنگ حضرت مسیح علیہ السلام کی ان سے ہوگی وہ کہاں ہے اس وقت وہ انہیں ملکوں کے اندر ہیں یاجوج ماجوج ہیں یہ قومیں جو دنیا کے اندر ہیں یاجوج ماجوج ہیں دو لوگ ہیں یا قوم قوم یاجوج کی نسل ماجوج کی نسل جیسے حضرت سام کی نسل ہے یہ ساری عرب بھی ہے اور یہ یہودی بھی ہے یہ سب حضرت سام کی نسل ہے تو یعنی دو قوموں کو یاجوج ماجوج کہاں گی ہے اور ان قوموں سے پھر جنگ ہوگی اس کے بعد پھر کیا ہے اور بڑی میں نہیں زبردست ان کی طاقت ہوگی الفاظ یہ آتے ہیں قرآن میں کہ وہ ہر اچائی کے اوپر سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے تو چونکہ یہ پورا جو ہے سنٹرل ایشیا کا جو پہاڑی علاقہ ہے اس کے اوپر سے جیسے کہ کبھی نیفہ میں جو جنگ ہوئی تھی چائنہ کی اور انڈیا کی تو اس میں بھی الفاظ آئیتے کہ ویرز آفٹر ویرز آف چائنیز سونجرز کمینگ ڈاؤن اس لپس آف دہیم الائیاز اس طرح کا ایک نفشہ کھشتا ہے من کل حدبی انسلون پھر ان سے جو ہوگی ارسل میں وہ جنگ نہیں ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ ایک موجزے کے ذریعے سے انہیں ختم کرے گا یاجوج ماجوج کی فتنے سے حفاظت کی کام عیسیٰ علیہ السلام دن مریم کی سپورت ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کا دوبارہ نزول تین تیس برس کی عمر میں ہوا ہوگا یاجوج ماجوج کی حلاقت کے بعد انتقال پرما جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کر کے انہیں مزید نوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلوں میں دفنائیں گے وقتی ترقیب سے یاجوج ماجوج کے بعد چوتھی بڑی علامت مغرب سے تلوہ آفتاب ہو اس کی تفسین اس روایت میں ہے جسے حافظ ابو بکر بن مردویا نے اپنی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن ابی عفا رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یوں نکل کیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے سنا کہ لوگوں پر ایک رات ایسی آئے گی جو ان کی عام تین راتوں کی برابر ہیں دفن عبادت کرنے والے اس کو پہچان گیا ان میں سے کوئی کھڑے ہو کر اپنے حصے کی نماز پڑے گا پھر سو جائے گا پھر کھڑے ہو کر اپنے حصے کی نماز یا قرآن پڑے گا پھر سو جائے گا اس دوران لوگ ایک دوسرے پر تھیخیں گے اور پوچھیں گے کہ کیا ہوا اور بھگرا کر مسجدوں کی طرف بھاگیں گے اچانک وہ دیکھیں گے کہ سورج مغرب سے نکلاؤکا ہے جب وہ آسمان کے درمیان پہنچے گا تو لوٹ جائے گا حافظ بحیقی نے الباس منشور میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی سنت سے روایت نکل کی ہے جس میں یہ الفاظ ہیں اس رات آدمی اپنے پڑوسی کو آواز دے گا کہ اے دوست آج رات کیا بات ہے کہ میں جی بھر کے سویا اور اتنی نماز پڑی کہ میں تھک گیا پھر تھیرے سے کہا جائے گا کہ وہاں سے نکلو جہاں تم غروب ہو جائے اور اس دن ایسے شخص کو کوئی فائدہ نہ ہوگا جو پہلے سے ایمان نہ لائے ہو یا جس میں اپنے ایمان سے کوئی نیکی نہ ہمائے ہوگا سورج کا یہ الٹا تلوک ہوں صرف ایک دن کے بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا پھر سورج واپس اپنے معمول کی طرف لوٹ جائے گا اور قیامت تک مشرقی سے نکلا گیا گیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک سورج مغرب سے تلوک نہ ہوگا اور جب وہ مغرب سے تلوک ہوگا تو اسے دیکھ کر سب ایمان لے آئیں گے مگر اس وقت کسی ایسے شخص کو ایمان پائدہ نہ دے گا جو پہلے ہی ایمان نہ لائے گا سورج کے مغرب سے تلوک ہونے والی علامت کی ایک جڑوان علامت بھی ہے یا تو یہ علامت مغرب سے تلوک آفتاب سے پہلے ہوگی یا اس کے فوراً بعد اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب قیامت کا وعدہ ان پر کورا ہو جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور مطالب جو ان سے باتیں کرے گا کیونکہ کافر ہماری باتوں پر یقین نہ لاتے گا یہ جانور بھاری بھر کم ہوگی اور چند روایات میں ہے کہ یہ صفحہ کے پہاڑ کے شگاہ سے نہیں ہوگی اور جب لوگ قابض شریف میں ہوں گے تو وہ حضر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان چیخ چیخ کرنے لوگوں کو خوف زدہ